سیکیورٹی فورسز آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہی بہار خان اور عمران علی کو آبائی علاقہ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا پاکستان افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری بند کر سکتا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا کہ افغانستان کے ساتھ مصلح تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری چارہ کار ہے افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو رہداری کیوں نے امید ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی کو قابو میں رکھنے کا واحد مطالبہ پورا کرے گا ہمیں نقصان پہنچایا گیا تو جوابی کاروائی پر مجبور ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے ایک اور شرط پوری ایف بی آر کی ٹیکس ادائیگی اور فائلنگ کے لیے نئے سسٹم کی تفصیلات جاری سسٹم کے تحت تاجروں کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی ادائی کے لیے منفرد نمبر حاصل کرنا ہوگا ہر تاجر کا ٹیکس پر فائل اسی کانزیکشن سسٹم کے تحت تشقیل پائے گا ٹیکس ریکارڈ رکھنے اور پڑتال کے لیے ایک ہی ٹیکنالوجی سسٹم اپنایا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنزیب نے کہا مزید ٹیکس لگانا وقت کی ضرورت ہے بٹن دبا کر سب کچھ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا وقت لگے گا پی آئیے کی رجکاری جون تک مکمل کرنا چاہتے ہیں پی ایس ڈی پی کو رجکاری کی طرف لے کر جانا ہوگا جو شعبے ٹیکس نہیں دے رہے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا این ایف سی اوارڈ کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا ارمی جیف جنرل آسم منیر کا معیشت کی بہاری میں بھرپور حمایت اور معاولت کی عظم کا اظہار کہا معاشی صلاحیت کے مکمل استعمال کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی یقینی بنائیں گے ایس ای ایف سی ایپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ایپکس کمیٹی میں اتفاق کے رائے سے آکے بڑھنے پر زور پولیسیز کے تسلسل اور ملکی مفاد میں سخت فیصلے لینے کی عظم کا اظہار کیا گیا سائفر مداخلت تھی یا سازج غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناتے برداشت نہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈونر لو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے اگر سائفر تھا ہی نہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی مینڈٹ چوری ہوا ہے وفاقی حکومت غیر آئینی ہے فارم سنتالیس پر بننے والی حکومت کو نہیں مانتے وفاق سے صوبے کا حق لے کر رہیں گے ادھر جوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی سترہ اپریل تک عبوری زمانت منظور اور ڈالن لو کا بانی پی ٹی آئی کے سائفر کے بیان کو جھوٹ کہنا کوئی نئی بات نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا ڈالن لو کے بیان پر ردیعمل کہا بانی پی ٹی آئی کا یہ خاصہ ہے جھوٹ کو سیاسی رنگ دینا سائفر مکمل جھوٹ تھا پاکستان کی سیاست، معیشت، ریاست سب کو نقصان پہنچایا گیا ملک احمد خان نے انتخابی تھاندی کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا یا نہیں واضح نہ ہو سکا اسمبلی سیکرٹیریٹ نے اتحال اجلاس بلانے کا اعلامیہ جاری نہ کیا گورنر کے اجلاس بلانے کے خط کو اسمبلی سیکرٹیریٹ نے گزشتہ روز محکمہ قانون کو بھیجبایا تھا محکمہ قانون آج گورنر کے طلب کردہ اجلاس سے متعلق حتمی رائے دے گا ذرائع کے مطابق اجلاس ہوا تو مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد اپوزیشن کی تعداد بڑھ جائے گی اپوزیشن اور اکین کی زیادہ تعداد ہونے سے سینٹ الیکشن پر اثر پڑ سکتا ہے رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کے پی حکومت بوکھلارٹ کا شکار ہے کے پی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اجلاس میں پیر کو پیش کیے گئے بجٹ پر بحث پنجاب کا ایک سالہ بجٹ ایوان سے پاس کرایا جائے گا حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایوان میں موجود فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی جاریت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع ظلم و ستم کی بھرپور مزمت فوری جنگ بندی کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر کی پنجاب حکومت پر تنقید کہا کہ بجٹ بحث جاری ہے نون لیگ کے بجٹ کو بلدوز کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو صرف ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے وزیراعلا سنس امریکہ کے کانسل جنرل کی ملاقات مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سلاب کے دوران سکولوں کی امارتیں تباہ ہوئیں چاہتے ہیں کہ یو ایڈ سکول کی امارتوں کی تعمیر میں تعاون کرے ملاقات میں شریک یو ایڈ این بیشن ڈاریکٹر نے سکولوں کی تعمیر کی یقین دہانی کرا دی کہا گوگل کراچی میں ٹرافک مینجمنٹ پروگرام شروع کرنا چاہتی ہے وزیراعلا سندھ کی مکمل تعاون کی یقین دہانی سندھ حکومت نے ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی کورسی کو میوزیکل چیئر بنا دیا تین گھنٹے میں دو ڈی جی تبدیل کر دیئے پہلے گریڈی کیس کے یاسین شربلوش کو تائنات کیا پھر شید سلنگی کو ڈاریکٹر جنرل اس بی سی اے لگا دیا گیا ناران میں گلیشئر نے تباہی مچا دی ناران جھی لوڈ پر گلیشئر گرنے سے کئی ہوتیل دب گئے کمیشنر ہزارہ ڈیویجن کے مطابق کوئی جانے نقصان نہیں ہوا واقعے میں بیس امارتوں کو نقصان پہنچا ڈیریکٹر جنرل کاغان ڈیویلپنٹ آتورٹی نے کہا برخباری کے باعث ناران کے راستے بند ہیں پاک فوج کا گلگت بلدستان کے برزل پاس میں روٹ کلیرنس آپریشن نو مارچ دوہزار چوبیس کو شروع ہونے والا کلیرنس آپریشن دس دن میں مکمل کیا گیا پاک فوج نے وہ سٹریٹیجیک پاس کو کامیابی کے ساتھ آپریشنل کر دیا وادیہ نیلم میں گزشتہ روز سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری سیاحتی مقام کیل شاردہ تاؤبٹ گریس اور جاگران ویلی میں بارش بارش اور برباری سے جاتی سردی پھر لوٹ آئی وادیہ نیلم میں برفانی تودے گرنے سے متعادی درابطہ سڑکیں بند وادیہ نیلم کے متعادی دلاکوں میں موبائل فون سرویز بھی غائب لاہور فیصل آباد سرگودہ جھنگ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے رات گئے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا پشاور میں بھی بادل برس پڑے نشے بھی علاقے زریعہ بھارتی کشتی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز سے ٹکرا گئی ایک اہلکار شہید دو بھارتی مہگیر لاپتہ حکام کے مطابق پاکستانی سمندری حدود میں آٹھ بھارتی کشتیاں غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف تھیں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہلکار بھارتی کشتی پر اترے تو انہوں نے رفتار بڑھا دی کشتی پی ایم ایس اے کے جہاز سے ٹکرا کر اُلٹ گئی واقعہ میں ایم ایس اے نے پانچ بھارتی مہگیروں کو زندہ بچا لیا سیلر کی نباز جنازہ ادا سینٹ انتخابات کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں پر سمات آج ہوگی مراد سعید آزم سواتی فیصل جاوید سمیہ دیگر کے کاغذات پر اپلے ٹریبنل کے جج جسٹس شکیل احمد اپیلوں پر سمات کریں گے ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ناہلی کی مدد پانچ سال کرنے کی درخواست مسترد کر دی عدلت نے درخواستوں کو ناقابل سمات کرا دیتے ہوئے مختصر فیصلہ چاری کر دیا اور پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آج یومیا منائی جا رہا ہے اس سال ورلڈ ورٹر ڈے ورٹر فار پیس سے منصوب پانی کا احتیاط استعمال آنے والے نسلوں کے لیے اہم ہوگا ایم ڈی آب پاک آتھارٹی کے مطابق پاکستان پینے کے پانی کا زیادہ کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے موسیقی